سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹری جینل ہے سلمان اکرم راجہ صاحب جوائننگ میرے پروگرام راج صاحب پاکستان تحریک انصاف ایک تو اوویسلی چھ سات لوگ گئے ہیں اس ٹائم پر مولانا سے ملاقات ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی بفور ناشنل اسیمبلی سیشن سٹارٹ اب بھی کوئی امید ہے کہ مولانا صاحب واپس آ جائیں گے کیونکہ اوورال تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ پی ٹی آئی کا اس مسوودے سے کنسنسز ہے لیکن کیونکہ امران خان صاحب سے مشاورت نہیں ہو سکی اس لئے ووٹ نہیں دیا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے دیکھیں اس مسوودے میں بہت بنیادی اصولی ہیں معاملات جن پر ہمیں اختلاف ہے یہ کہنا کہ ہمیں مسوودے سے مکمل اتفاق ہے اور صرف امران خان سے مشاورت کی وجہ سے ہم ساتھ نہیں دے رہے بلکل غلط بیانیاں ہے اس بل میں جو اگر ترمیم بن جاتا ہے میری نظر میں یہ ایک سیاہ دن ہوگا پاکستان کی تاریخ کا آپ مکمل طور پر انتظامیاں کو حاوی کر رہے ہیں علیہ پر چیف جسٹس کا تقرر ایک ایسی کمیٹی کرے گی جس میں حکومت وقت کی اکثریت ہوگی اسی طرح جو آئینی بینچ بنایا جا رہا ہے اس میں ججوں کی تقرری ایک کمیشن کرے گا جس میں انتظامیاں حکومت کی بالا دستی ہوگی ہم جانتے ہیں اس ملک میں ہر حکومت کے پیچھے مقدرہ ہوتی ہے تو آپ اپنے عدالتی نظام کو سپریم کورٹ کی سطح پہ بھی اور ہائی کورٹوں میں بھی چونکہ یہ بینچ بن رہے ہیں دونوں سطحوں پہ آپ اپنے نظام کو مغلوب کرنے چلی ہیں اس کا اصل نقصان عام لوگوں کو ہوگا ان لوگوں کو ہوگا جن کے پیارے گمشدہ ہو جاتے ہیں ان لوگوں کو ہوگا جو اپنے حقوق کے لیے سر مارتے ہیں دیواروں سے ٹکرے مارتے ہیں سالہ سال مغلوب کر رہے ہیں اس کو حوالے کر رہے ہیں ہم انتظامیہ کے اور مقدرات اچھا ویری انٹرسٹنگلی سینٹ میں جب یہ بل پیش ہوا اور شک وار جب اس کو ڈسکس کیا جا رہا تھا تو بہت ساری شکوں کا ساتھ دیا پی ٹی آئی نے وہ یونانیمسلی پاس ہوئیں so that was also an interesting part کیا جو شکیں منظور تھیں آپ چاہ رہے تھے کہ اس کے بارے میں further discussion ہو اور اس کو مزید refine کیا جائے number one number two اب کی ملاقات کا کیا purpose ہے سلمان اکرم راجل صاحب اب کیا امید ہے مولانا صاحب سے دیکھیں مولانا کے قومی اسیمبلی میں آٹھ ووٹ ہیں مجھا نہیں پتا ان کے کتنے لوگ قومی اسیمبلی کے ممبران ارواز شدہ ہیں اب بھی اگر وہ ووٹ نہ کریں تو یہ جو ترمیم ہے یہ آئین کا حصہ نہیں بنے گی تو ظاہر آخری دم تک ہمیں لڑنا ہے عدلیہ کی آزادی کے لیے پاکستان کے عوام کی حقوق کے لیے دیکھیں جو شکیں تھی اگر ان پہ کوئی گفتگو ہوئی ایک چک ہے کہ ایک اچھی جو اچھا ماحول جو ہے انوائرمنٹ وہ ہر پاکستانی کا حق ہے تو ظاہر ہے ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا لیکن اس طرح کی شکوں کو ڈھال بنا کر آپ عدلیہ پر حملہ کریں یہ کسی صورت ہمیں قبول نہیں ہے اور ہم اس پارلیمنٹ کے استحقاق کو نہیں مانتے یہ فارم فورٹی سیون والی پارلیمنٹ ہے لوگوں کے ووٹ کو پامال کر کے دھاندلی اور فریب کے ذریعے آپ نے ایک نظام قائم کیا ہے تو اس نظام کے استحقاق کوئی ہم نہیں مانتے کہ وہ آئین میں ترمیم کرنے کا حق رکھتے ہیں اسی طرح جو آپ نے کیا اس سب فریب کے بعد لوگوں کی بیٹیوں کو بیویوں کو اٹھایا ان کو آپ نے مغلوب کیا بچوں کو مارا ان کی ویڈیوز بنا کے ماں کو بھیجی اس طرح آئینی ترمیم ہوتی ہے یہ شرمناک ترین لمحہ ہے ہماری قومی زندگی کا 77 سالوں کا ایسا پاکستان کی تاریخ میں کسی آمر نے نہیں کیا سلمان صاحب تھوڑی در پہلے فیصل وارڈا صاحب یہ فرما رہے تھے کہ آپ وہ جو پی ٹی آئے کہتی ہے کہ فارم سنٹالس کی گورنمنٹ ہے وہ ایک طرح سے باپ نے سائیڈ پہ کر دیا کیونکہ بلکل نہیں کیا یہ ہمارا بنیادی موقف ہے اگر کسی نے ایسی کوئی بات کی ہے تو غلط کی ہے یہ پی ٹی آئے کا موقف ہرگز نہیں ہے یہ فریب زدہ ایک حکومت ہے فریب اور جھوٹ پر قائم حکومت ہے اور پورا نظام جو ہے یہ مکمل طور پر جھوٹ اور فریب میں ڈوبا ہوا ہے اس کو عوام کا اعتماد حاصل نہیں ہے اور یہ نظام تباہ ہوگا یہ پورے ملک کو تباہی کی جانب لے جا رہے ہیں بار بار لوگوں کو یاد دلاتا ہوں کہ عیوب خان اس دن ختم ہو گیا تھا جس دن اس نے فاطمہ جنہ کو دھاندلی کے ذریعے ہرایا خاندلی کی جیت کبھی کوئی جیت نہیں ہوتی اس کے بعد اس کا زوال ہوگا اور وہ زوال چلتا ہی رہا اور آپ دیکھیں گی یہاں پہ بھی وہ زوال آئے گا پاکستان کی عوام نہیں برداشت کرتی میں دوبارہ عدلیہ کی طرف آوں گی آپ نے کہا کہ عدلیہ کو ایک طرح سے ٹتلیس بنایا جا رہا ہے اس ترمیم کے ذریعے میرا سوال یہ ہے اور ایک عام شہری کے طور پر میرا یہ سوال ہے کہ عدلیہ انفورچنٹلی ہماری 139 نمبر پر بیٹھی ہوئی تھی اس کے اندر بہت ساری چیزیں تھیں جو کہ ہم امپروف کر سکتے تھے انصاف کی فراہمی کے نظام کو بہتر کر سکتے تھے تو بہت نہیں کیا نا بہت نہیں کیا بلکل بھی نہیں ہوا بلکہ بہت پیچھے چلے گئے ہیں ہم ستر سال پیچھے چلے گئے ہیں جو 139 نمبر کی آپ بات کر رہی ہیں اس کا تعلق سبل کورٹوں سے ہے وہاں آپ جائیں ایک سبل جج کے سامنے ستر کیس لگے ہوتی ہیں وہ تین نہیں سن سکتا ایک دن میں اور باقیوں میں تاریشیں پڑھتی ہیں وہاں کتنے نئے جاج آپ نے لگائے کتنا پیسہ آپ وہاں دینے کو تیار ہیں کہ عام انسان کے جو مقدمے ہیں جو ٹرائل کورٹ سبل کورٹ کچھری کی سطح پہ ہیں وہاں تو آپ کی کوئی توجہ نہیں ہے یہاں مقصد صرف یہی تھا کہ آئین امام داد جو سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹوں میں آتی ہیں ان کو حکومت کی منشاہ کے مطابق حل کرایا جائے بلکل کوئی اس ترمیم کا تعلق نہیں ہے عام انسان کی فلا سے انفورچنٹ بات ہے کہ وہ ایک آدھا کیسی اکثر اوقات سپریم کورٹ کا پورا پورا ٹائم لے جاتا ہے تو کیا وہ کیسی سائٹ پر ہونے سے یہ جھوٹ ہے یہ بلکل جھوٹ ہے نمبر لوگوں نے دیتی ہیں بلکل یہ جھوٹ ہے دیکھیں اس کو وہ بات دوسری ہے ہم نے تو خود کہا تھا وہ غلط ہے انڈیا میں کانسٹوٹیوشنل بینچ ہے وہاں وہ کہتے ہیں پانچ یا ساتھ جو سینئر موس جج ہیں وہ کانسٹوٹیوشنل بینچ بن جائیں کہ وہاں کوئی ان کو چنتا نہیں ہے حکومت ان کو نہیں چنتی یہاں حکومت چن رہی ہے اس سے تباہی ہو رہی ہے اور اس سب کے علاوہ سپریم کورٹ میں جو تعداد ہے وہ بھی بڑا چڑھا کے بتائی جاتی ہے بلکل وہ ایک معمولی ایک دو فیصد کیس بھی نہیں ہے آئینی نویت کے ایک دو فیصد کیسوں کے لیے آپ چونکہ ان میں چاہتے ہیں کہ فیصلے آپ کی منشاہ کے مطابق ہوں مقدرہ کی منشاہ کے مطابق ہوں اس لیے یہ جگار کیا گیا ہے آئین پاکستان کے ساتھ اور عام انسان کی فلاہ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا گیا جو مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئے مان گئی ہے مسابدے کے اوپر لارجر کنسنسز ہو گیا ہے لیکن ووٹ نہیں کریں گے that's also absolutely false لیکن ووٹ نہیں کریں گے تو وہ بات تو ٹھیک ہے نا اور لارجر کنسنسز یہ تھا کہ آپ کہتے ہیں بہتر محول ہونا چاہیے انوائرمنٹل رائٹس ہونے چاہیے تو وہ ٹھیک ہے ایک دوہر باتیں ہیں ان سے بھی ہم اختلاف نہیں کرتے لیکن اس تمام عمل کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ عدلیہ کو مغلوب کیا جائے باقی سب باتیں زیبے داستان کے لیے ہیں اصل مقصد یہی تھا اور عدلیہ کو آج آپ مغلوب کرنے جا رہے ہیں سلمانہ کمراد صاحب thank you very much